ساتھیوں نمشکار کیسے ہیں آپ سب لوگ مزہ ماں کیمچو کسا آہیز ساتھیوں آپ سب کے من مستقش میں ایک سوال کھڑا ہوا ہے کہ جو نوین کانون آیا ہے کیا یہ واسطہ میں پرشوں کو بچا پائے گا کیا واسطہ میں یہ کانون پرشوں کے لیے کوئی لابانش لے کر آیا ہے یا نہیں اور کیا بینیفٹ ڈرائب کر سکتے ہیں بی این ایس کانون سے پرش ساماج تو ان سب اس ستھیوں کے بکتی کا رکھتے ہوئے میں نے ایک سیریز جو ہے ریڈی کریے اور اس سیریز کا یہ پہلا ویڈیو جو ہے میں آج ریڈیس کر رہا ہوں ساتھیوں 498A IPC یہ ایک کومن ڈیزیز تھی بہت لبے ٹائم پہل ہے چونکہ اب IPC نہیں رہا تو یہ 498A بھی ہٹ چکے ساتھیوں اس کی جگہ سیکشن 85 بی این ایس کانون کا جو ہے فورس میں آیا ہے اور یہ کانون کو یہ دی ہم دیکھیں اور سیکشن 85 کو ہم دیکھیں تو پریباشہ بلکل سمیلر ہے کونٹینڈ بھی جو ہے بلکل سمیلر ہے شب دبائے شب دو جو ہے جو ستیاں پریویس لی تھی وہ ستیاں جو ہے اس سیکشن میں جو ہے لیکھی گئے ایک بار آپ کی سویدہ کے لیے میں اس سیکشن کو جو ہے پڑھ دیتا ہوں تاکہ اب بچنا کیسے ہے ہمیں 85 بی این ایس سے اس کے راستے کیا ہوں گے میں آپ کو پلیریفائی کر سکتا ہوں ساتھیوں سیکشن 85 آف بی این ایس جو کی پہلے تھا سیکشن 498A آف آئی پیسی جو اور دیتا ہے کہ یہ دی کوئی بیبھائیت مئیلہ ہے تو اس کے ساتھ کروڑتا نہ کی جائے ساتھیوں سے ہی دیش میں ایک ستھی یہ رہی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ مئیلہوں کو جو ہے اس کے پریوار میں جو ہے دبائے جاتا ہے اس کی اچھاؤں کا جو ہے سمان نہیں کیا رہتا ہے اور اس کے ایمپاورمنٹ کی بات تو بلکل نہیں کی جاتی ہے مئیلہیں پڑھیں گے لکھیں گے تب ہی تو ایمپاور ہوں گی پر جب سوسران جائیں گی تو یہ آوشک نہیں ہے کہ ان کو ویسا ہی محل ملیں جیسا انہیں ان کے گھر میں ملا کرتا تھا انہیں دہج کے لئے پریشان کیا جا سکتا ہے ایون ان کی پیرنٹس کو جو ہے کمپیل کیا جا سکتا ہے ایون کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھاری برکم دہج جانے کے لئے ان کو پریشان کیا جاتا ہے ساتھیوں اس کوئی پراثہ کو روٹنے کے لئے کانونت بنایا گیا پر ایسا دیکھا گیا کہ مئیلہوں نے کوئی پراثہ کو سائیڈ میں رکھ کے اس کانون کا جو ہے درپک شروع کر دیا ورش 2005 میں جب سپریم کورٹ کا دھیان اس اور گیا تو کورٹ نے ایک وشیش شپنی کری ایک وشیش معاملے میں کہ یہ ایک مہیلہ آتنگوا دے اس کے بعد سمجھ سمجھ پر سنشودن ہوتے گئے اور سیکشن 41A CRPC میں جھوڑا گیا پر پولیس کسی بھی روپ میں اسے پریٹیکل میں ایمپلیمنٹ کرنے کی اچھوک نہیں تھی ارنیج بنام اسٹیٹ او بھیار میں سپریم کورٹ کو پھر سپیسپک کرنا پڑا کہ 41A CRPC کا ایمپیریٹیو ہے دینا ہوگا ویبھائک معاملوں میں سیدھا گرافتار نہ کریں اور ہمارے اس آدیش کی انوپالنا جیدی کوئی افسر نہیں کرتا ہے پولیس کا تو اس کے پر وہ دیپارٹمنٹل انگوائری ہوگی ہوگی پر اگر مجسٹرٹ نے بھی ان گائیڈلائنس کو بائی پاس کرتے ہوئے دھیان نہ لگتے ہوئے کسی کی لائف اور لیبرٹی کو افیٹ کیا تو اس کو بھی اس صدیق ہے گمبیر قانونی پرنام جو ہے بھگت نہ ہوگی پر کتنے لوگ پولیس سے یا مجسٹرٹ سے لڑنے میں اچھو ہوتا ہے مشکل سے ایک یا دو ایک لگر سے یہ رشو اور کہ ہم اپنے اعتقادوں کی بات کرنا چاہتے نہیں ہیں بھارت گلام اس لی نہیں بنا کہ یہاں پر انگریجو کا یا مغلو کا راج رہا بھارت گلام اس لی بنا اور کہ ہم میں سے ہی کچھ لوگ لڑنے کے اچھو نہیں دی ساتھیوں ہم سب نے لگان بچھر دیکھی اس میں کیا دیکھا کہ انگریجی سرکار کے کچھ لوگوں نے بھارتیوں سے کہا کہ ہم لگان وصول نہیں کریں گے یہ دیتا ہوں میں کرکیٹ کا میچ کھیلتے ہو اور اس میں جو ہے جیت درج کر رہتے ہو ان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ جو ہیں نو سیکھی ہیں ان کو کچھ نہیں آتا نام سکھائیں گے نام ٹرین کریں گے اور اٹی میٹڈی ہر جائیں گے ساتھیوں پر انہوں نے جو جذبہ دکھایا اٹی میٹڈی جیتے تو کیا ہوا نا کیا بھال جو برٹیش لوگ تھے ان کی نا کٹی اپیٹو لگان بھی جو ہے لگنے نہیں دیا جب بات ادھکاروں کی ہے تو وہاں پر لڑنا پڑتا ہے پر وہ سنگرش آسان نہیں تھا سنگرش ویسا کا ویسا جو ہے یہاں پر پرابلم کیا ہے کہ آپ لوگ شادیہ کر لیتے ہیں آپ لوگ جو ہے آرام سے اپنی بی بی کے جو گھر والے ہیں ان کی ہر بات کو جو ہے مان لیتے ہو پر جب ان کو لگتا ہے کہ یہ جوائی نہیں گنام ہے تو وہ آپ کا دروپے جو ہے شروع کرتے ہیں جب آپ کو اپنی لیبرٹی پر اپنی اجادی پر ایک خطرہ میسیج ہوتا ہے تو آپ لوگ جو ہے ریسیسٹ کرنا شروع کرتے ہو تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے اور زیادہ بولنے پر لڑکی پیر جا کے بیٹھ جاتی ہے پھر آپ اس کو مانانے جاتے ہو تو گلام تو تھا ہی پر پکچے گلام اس بار بن جاتے ہو ساتھیوں مجھے ایک بات یہاں آتی ہے کہ مینڈک جب پانی میں ہوتا ہے تو بلکل کمفرٹ زون میں ہوتا ہے پر جب پانی دیرے دیرے گرم ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کو مانوں پڑتا ہی نہیں ہے کہ یہ پانی جو ہے گرم ہو رہا ہے یا کلائمٹ جو ہے بچے جو رہا ہے پر جب پانی بلکل اُبل جاتا ہے اور مینڈک اسی پانی سے باہر نکلنے کا جو ہے پریاز کرنا چاہتا ہے پر وہ نکلنے پاتا ہے ہوگی تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے تو ساتھیوں ایک نئی امید جب سرکار نے ہمیں دی ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو ورکاؤٹ کرنا ہوگا اگر اب بھی ورکاؤٹس نہیں کیے تو ہم جو ہے مارے جائیں ساتھیوں نے تھا کہ سیسن ایٹی فائیب کہتا ہے کہ مائلہ کے ساتھ جو ہے کرولٹی کرتے ہیں تو وہاں پر انہیں گمبیر جو ہے پرنام بگتنے پر سکتے ہیں اور انہیں تین برش کی جیل بھی ہو سکتی ہے اور فائن بھی جو ہے ان کے اوپر ادھیاروپیت کیا رہا سکتا ہے باشا کیا کہ تو یہ تو ہے صرف اور صرف ایک پر کرولٹی کیا ہے اس کو دیفائنگ کیا گیا ہے سیکشن ایٹی سکس کے اندر اور آپ کو اپنے پاس اسپرش کر دوں کہ کرولٹی کو پریبیس پر کارنگ میں بھی دیفائنگ کیا گیا تھا پر یہاں پر ایک الگ سیکشن منا کی جو ہے دیفائنگ کر دیا گیا ہے کرولٹی کو کرولٹی کا مطلب جو ہے اس کو آپ انڈرلائن بھی کر لو اور نوڈ ڈاؤن کرتے ہو ایسا کرولٹ جو کرولٹ ہوں اگر کرولٹ نہیں ہے تو وہ کرولٹی نہیں بنائے گا اس بات پر وشیش میں جھوڑ دوں جو اس پرکتی کا ہے اس طرح کرولٹ کی جو اس محلہ کو آدمتیا کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں اور کاؤس گریبیس انجری یا اسے کوئی گریب یا گریبس انجری جو ہے کاؤس کر دے یا اس کی لائف یا لیم یا اس کی ہیلتھ جو ہے وہ انڈینجر ہو جائے تو اس اس طرح میں یہ کرولٹی جو ہے مانی جائے گی اب ساتھیوں ہم فور نینڈی ایٹھیں آئی پی سی کو یوزولی کنیٹ کرتے ہیں بے ڈیمانڈ آف ڈاؤوڑری پٹ یہاں پر تو ستیل ہو گئی ہے پوکہ یہاں تو کوئی ورڈ ہے ہی نہیں ڈاؤوڑری کا سمپل سے بات ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے پڑھتاریت کر رہے ہیں کہ اس کی لائف لیم یا ہیلتھ جو ہے وہ انڈینجر ہو جائے دوسرے بات ہے کہ وہ سوسائٹ کرنے کے لئے مجبور ہو جائے یا اسے بھی آپ نے گریب انجری کاؤس کر دی ہے تو اس اسنیریوں میں آپ جو ہے اس دھارہ میں جو ہے ذمہ دار ہوں گے تو ایک بات جو آپ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ جب آپ طلاق کے سمیں ایگریمنٹ کرتے ہو پوری لکھا پڑی کرتے ہو ایک ایک چیز کو جو ہے بارکی سے دیکھتے ہو تو لڑکی چوز کرتے سمیں آپ لکھا پڑی کرنے میں چھک کیوں نہیں ساتھیوں بہلے ہی میری بات آپ کو پرٹیکل نہیں دیکھیں بٹ بشواس دلاتا ہوں کہ میں جب ریپرسنٹ کر رہا ہوں پورے انڈیا میں مینس رائٹ کو تو میرا کرتب ہے کہ مینس رائٹ کو بچانا اور بھوشت میں آنے والے سنکٹ کے بارے میں انہیں آگھا کرنا اور انہیں قانونی پیچھتکیوں کا مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے لئے ان کو مینس رائٹ تیار کرنا اور بوسٹر کرنا ساتھیوں ایگریمنٹ سے میرا تات پر یہ ہے کہ آروپ ان کے کیا ہوتے ہیں کہ ہم نے دہج کی مانگ کو پورا نہیں کرا اس لئے ہم کو مارا پھٹا گیا ہم نے دہج کی مانگ کو پورا کرنا چاہا پر جو یہ مانگ کر رہے تھے وہ نہیں کر پائے جس کا انہوں نے ہم کو پرشان کیا اور اٹی میٹلی مجھے سوشائٹ کرنے کے لئے مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ کئی بار لڑکیاں جب سوشائٹ کر لیتی ہیں یا ان کی دہجتیں ہو جاتی ہیں تو فور نینڈی ایٹ اے آئی پی سی کو لگایا جاتا تھا اب اس کے جگہ پر ایٹی فائی بلینس کو لگا دیے جائے گا تو کل ملا کے ایک بات میں سپش کر دوں کہ اگر آپ کی ایک نامی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے پتا پر ڈیپینڈ ہیں اور آپ ایک لڑکی کو اپورٹ نہیں کر پائیں گے تو بھول کی شادی مت کرو دیکھو مصیبت جھیلنے سے اچھا ہے کہ اس مصیبت کی طرف آگے مت پڑو پرابلم کیا ہوتی ہے آس کے ٹائم پہ ہم لوگ شادیہ تو کر رہتے ہیں اپنے پتاجی کے دم پہ اپنے پریبانوں کے دم پہ اب لڑکی خرصے جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں آج آپ دیکھ لو کہ جو لڑکیاں پہلے گئی تھی اس میں کیا کلچر تھا گھر میں آرام سے بیٹھی ہیں بات سکت کر رہی ہیں اور جو ترہ ترہ کے وینجن ہیں اس کو بنا رہی ہیں گھر میں دادی ماں بھی تھی ماں بھی تھی ان کا سپورٹ کر رہی ہیں پٹ اب کیا ہو گیا انسٹراغرام فیس بک اور ہر لڑکی مہنگی صلی اللہ کا فون مہنگی صلی اللہ کی گاڑی اس کے ایمبیشیس تھوٹ جو ہے اس کو فلفل کرنا چاہتی ہیں اور اس کے کہ فرینڈ آپ سے رات امیرات اس سے کمبر کرے گی آپ کو اور گنوائے گی اور آپ کو زلیل کرے گی بات بات کے اوپر کہ دیکھو اس کا پتی اس کے لئے کر رہا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ لڑکی جو بھی آپ لے کے آ رہے ہو گھر میں اگر اس کو افورڈ کرنے کا پیسہ آپ کی جیم میں نہیں ہے تو لڑکی بھول کے لے کر مت آؤ یہ سب کہنے کی بات ہے کہ میرے ماتا پتا کی سیوہ کرے گی میری سیوہ کرے گی وہ کوئی سیوہ نہیں کرے گی وہ صرف اور صرف آپ کی پروپرٹی کو دیکھ کر آپ کی پیسے کو دیکھ کر اس گھر میں آ رہی ہے اور اس بات کی سمانہ بہت کم ہے کہ وہ چاہے تو خود کی بیبیگ کی انسار آپ کے ماتا پتا کیا تھوڑی سی سیوہ کر لے سیوہ تو بلکل بھول جاؤں یہ شبدی جو ہے باب ہو چکا آج کے ٹائم پر اور تھوڑی بہت سیوہ میز جیسے آپ کے پتا ہے پتا کے لئے کھانا بنا دے ان کو پانی پلا دے یا تھوڑا گھر کا دھیان رکھ لے تھوڑا گھر کی جو ہے سام سفائیوں پر دھیان دے لے بس اس کے اوپر ان سے کام نہیں ہوگا ان کو اپنا ایک انڈیپینڈنس زیبن چاہیے ان کو اپنی جاپ چاہیے تو اس وقت بشریت دھیان رکھو دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ بیونٹا شادی کے لئے بھیج رہے ہو یہ کافی امپورٹنٹ رول جو ہے پلے کرتا ہے اور آپ کے سارے کرتا ہے تو جو بیونٹا ہم ان سے لے رہے ہیں وہ بلکل صحیح ہے یا نہیں ہے اس کو ویریفائی کرو اس پر میں نے ویڈیو بنا رکھا ہے اور جو بیونٹا بھیج رہے ہیں اس میں صحیح ڈیٹل لکھو کوئی ڈیٹل اثر کا مد دیکھو کہ وہ آپ کے خلاف چلا جائے آپ ساپ ہو میرے انکم دسیار مہینہ تو دسیار مہینہ ہے میں اپنی وائف کے لئے پروسپیٹی والی اور میں اتنا روپے اس کو دوں گا ہاتھ کرچ کے لئے اس کے لئے اوپر نہیں دوں گا اور جو بھی ذمہ دیاریاں گھر کرچ کی ہیں یہ ساری اٹھائیں گی یہ سارا مجھے بیورہ دے گی اس سیچ کا اور اس کے علامہ میرے ماتا پیتا کی سیوہ کرے گی اور جو بھی ستیاں گھر میں ہوں گی اس میں سیلتہ سے جو ہے آشرن کرے گی ایون اگر میں کمانے کی ستی میں نہیں رہا میں بیروزگار ہو گیا یا مجھے کی بیماری ہو گئی تو اس کنڈیشن میں اس کو میرے کندے سے کندے ملا کے جو ہے آگے بڑھنا پڑے گا تو یہ لکھا پڑی کرنا جروری اس لئے ہے کیونکہ اگر یہ لکھا پڑی نہیں کری بعد میں جو ہے تھانے کچھرے جائے گی اور وہ لکھ کے دے گی کہ صاحب دیکھو میں نے تو شادی میں جو ہے مانگوں کو بھورا کر دیا انہوں نے پھر سے مانگ کری میں نے پھر مانگوں کو بھورا کر دیا اور اب یہ جو ہے مجھے مارکٹ رہے تو وہاں پر جو بھی ستیاں آپ لکھ کے چل رہے ہو چاہے وہ دہش کا آرٹیکل آیا اس کو لکھے چاہے زیون کیسے چلے گا آپ نے آگے اس کو لکھے تو یہ کافی آپ کے لئے ہیل فول رہے گا کہ یہ سب کچھ سپیسپ کرتے پر چل رہا ہے کہ کوئی دھوکے وجہ آپ نے نہیں کریے جیسے آپ تھے ویسا ہی آپ نے آپ کو ریپرزنٹ کیا یہ بات آپ نے سپیسپ کر دی اس بات کو مشیش اپنے کو جوڑ دے رہا ہے اور اس سے بینیفٹ کیا ہے لڑکی بولی کے سامی لاکھوں روپے کماتا ہے جا کے فیملی کورٹ میں یہ دیکھیں اور میرے تو پہلے کہتا میں سیوا کرنے پڑے گی پیرنٹس کی اور جب اس کو کہا گیا تو الٹیمیٹک ایلک روچ کرتی ہے ان کو مارپیٹ کرتی ہے اور ہمارے گھر میں لگے ہیں سی سی ٹی بھی کیمبرے چاہے وہ کومن ہال میں ہو چاہے وہ ڈرائنگ روم میں ہو چاہے وہ کچھیں میں ہو ہر چیز ہم دکھا رہے ہیں سپیسپک کرنا چاہے ہیں پولیس کو اور کورٹ کو کہ کس طرح سے گھر میں آتے ہیں بچائے بھی ہے اور اس کے ماتب پیتہ بابا پہ جو ہے فون کرتا ہے ایون اپنے وائف کو جو فون دے رہے ہو اس میں کوشش رہ کرو کہ آپ ایک سوفٹری جو ہے سول کر کے رکھو جو بات چیز وہ اپنے گھرونوں سے کر رہی ہے یا اپنے کسی بائی فرنڈ سے کر رہی ہے سمبابیت باتیں میں کہہ رہا ہوں تو وہ جانکاری میں آپ کے ہونی چاہیے اگر وہ آپ نے نہیں کرا تو بعد میں آپ کے برنوں گا کل کو وہ کیس ہوگے گی وہ تو کرے گی مجھے اور آپ کو کردے گی پرشان تو ایویڈنس ہوگی تو کیس تو کرے گی یا تو کیس بیڈرو کر کے بھاگ جائے گی یا کچھ سمجھ چلا کے جو ہے بیڈرو کر لے گی تو وہاں پر بچنے کے اور جلس جلس فیڈیو کے راستے جو ہے آپ کو اپنے کھل لوگے اگر آپ نے یہ نہیں کرا تو آپ کے جو ہے آپ نے اکسان ہونے والا ہے دوسرے بات یہ ہے کہ ہیرسمنٹ اس طرح سے ہیرس کرنا کہ اسے کارس کرنا یا کسی انہیں وقتی کو جو اس میں انٹریسٹڈ ہے یا جس میں وہ انٹریسٹڈ ہے میں اس کے گھر والے ان کو پریشان کرنا تو میٹ اینی انلافل ڈیمانڈ او پروپٹی یہاں بھی ڈاوری بات یوز ہوگا ہے انلافل ڈیمانڈ او پروپٹی ان سے کوئی انلافل ڈیمانڈ کرنا پروپٹی یا ویلیوبل سیکیوریٹی کی اور اگر فیلیر ہو جائے تو اس کو اس بات کے لئے لگاتار ہیرس کرنا کہ بھائی تم نے ہم کو جو ہے دہج نہیں دیا تو لگاتار اس سے آپ کو میں کیوں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوٹشپ پیریڈ میں ہو آپ کا روکہ ہو چکا ہے تو ایک الگ فون لے لو میرے بھائی جو کچھ بات سے جو کچھ آپ کو میسیج بھو کر رہے ہیں اس کا بیک اپ بناتے وے چلو جو کچھ آگے باتیں ہوں گی اس کو ریگارڈ کرتے وے چلو کب مصیبت آپ پہ آ جائے کیا پتا اور جو بھی خرچے وائف پہ کر رہے ہو شادی سے پہلے ہیں شادی کے بعد وہ سب اکاؤنٹ فار کرو جو بھی خرچے شادی کے ہیں اس کو اکاؤنٹ فار کرو اور ایک بات کا وشیرز دیان رکھو کہ آپ کی وائف کی ایکٹیویٹی پر لگاتار آپ کو نظر رکھنی ہے اگر آپ نہیں رکھ رہے ہو تو وہیں پر آپ جو ہے دھوکے ہو کیونکہ اگر وہ سچی ہے تو اس کو فیٹ ڈسلوز کرنے معافت دیا رہی ہے وہ کس سے بات کر رہی ہے کیا کر رہی ہے ایبریٹنگ وہ ڈسلوز جو ہے کرتی بھی چلے اور آپ کی وائف کے نام پر کتنا نمبر ہے یہ آپ کو معلوم ہونے چیئے اس کے سمپر پروسیجر ہے اس کا ادھار کارڈ ادھار کارڈ کے مادیم سے ایسی کئی سائٹس ہیں جس پر لاغن کر کے ہم یہ ایزیلی معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کی وائف کے نام پر کتنا کریکشن ہے ان سب کنیکشنز کو جو ہے اس کو آپ ایک فون لے کے دوگے آپ بھی اس کو جو ہے سم لے کے دوگے اس باق کو وشیجر جان رکھو اور وہ سم ہونے چیئے پوش پیٹ اور اس کا مین پرائیمری نمبر تو آپ ایزیلی نکال سکو تو یہ باتیں بہت چھوٹی ہیں پر باتیں بہت کم بھی ہیں بات میں لپڑے ہوتے ہیں پھر لڑکی والے گارے گروش کرتے ہیں اور پھر ہماری بیجیتی کرتے ہیں ان کے تو خود کی کوئی عجت نہیں ہے اور ہماری اس سے سکھڑ ڈالتے ہیں تو کل ملا کے آپ کو ایسے ہم لوگ ایسے یہ ایسے اگر آپ نہیں روگے بھارے بلکم جو ہے ہمارا جیٹ ہمارے ساتھ سیکس کرنے کا بریاز کرتا ہے اور ایک موقع تو اس نے غلط کام بھی کر دیا ہمارے ساسور ہم پر گلدی نگا رکھتے ہیں ہمارے ساز ان کا ساتھ دیتی ہے ہمارے جیٹھانی ان سے ملی بھی ہے تو ایسی گلتیاں نہ ہوں اس لیے آپ آج سے پانچ پرنٹ کرلو اگر آپ نے دھیان نہیں رکھا تو کوئی اپنے بچا نہیں پائے گا اس باقع جو ہے دھیان رکھنا اور سیکشن ایٹی فائل میں جب لڑکی جائے گی تو اس طرح کی پرنٹ کرے گی وہ کہ لگاتار مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں دہش کی مانگ کر رہے ہیں ایس کر رہے ہیں ایکسٹرہ ایکسٹرہ تو ایک بات میں وشیج جان رکھو کہ جب بھی آپ کی شادی ہو رہی ہے یا شادی کے لیے پلاننگ کر رہے ہو تو اس سنیریوں میں اسی دن جب روکہ فکس ہونے والا ہے ایک نیا فنگ خریدو لگاتار جو بات سے لڑکی سے ہو رہی ہے اس کو ریکارڈ کرتے پہ چلو اور فون کو آٹو ریکارڈنگ موڈ پہ رکھو لڑکی کا جی جا لڑکی کا بھائی اس کے مام باب جو باتیں کر رہے ہیں اس کو ریکارڈ کرتے چلو اور اس کے پاس ان کوپیز کو اپنے لیپ ٹاپ میں ٹرانسفر کرتے پہ چلو چونکہ کل کو فون خون گیا تو ہمارے پاس سیکنڈری کوپی رہے گی اور سیکنڈری کوپی کو بھی سیبر ایکسپرٹ جو ہے آخرین کر سکتا ہے اس کے پاس 65 بھی پروٹوکول ہے اور چونکہ اب یہ کانون ریپٹس ہو گیا ہے تو اس کو اب 30 ساکشہ دینے میں جا کے جو ہے اس چیز کو آخرین کرنا پڑے گا اور اب تو کانون دن بہت پروٹوکولز جو ہے بڑھ گئے ہیں ایون آج کل جو سیبر ایکسپرٹ ہے وہ تو ہیشویلو تک نکال کے دے رہے ہیں وہ ڈاٹا فائل جو ہے منپلیشن ہے یا نہیں وہ نکال کے دے رہے ہیں اس میں کوئی ایڈیٹنگ ہے یا نہیں وہ نکال کے دے رہے ہیں پاس بھی گیا وہ نکال کے دے رہے ہیں تو پھر ڈبھنا کیا ہے تو ان چیزوں کو بھی ہم لوگ ایزیلی جو ہے یوز کر سکتے ہیں اس بات کو جو ہے مان کے چلنا دوسری بات ہے جو بھیج رہے ہو بلکل کلیر ہونا چاہیے اور جو لے رہے ہو وہ کلیر ہونا چاہیے نمبر تین سارے فیٹ سکتے ڈسکلوز کر دو ان کو یہ تحسات ہوگی یہ لڑکی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑکی اگر اس سے پیار کرتی ہے تو کر لے بھی نہیں کرتی ہے تو اپنے راستے ہو چلے ہاں اپنے راستے ٹھیک ہیں پٹ کسی بھی روپ میں صرف اس لیے کی گھر بزہ ہے سماج والے کیا کہیں گے دوست کیا کہیں گے آپ شادی مت کرو چوتھی بات یہ جو بھی آپ کا نیٹ ورث ہے ادھاران کے لیے اگر آپ کا نیٹ ورث ایک کروڑ کا ہے تو شادی میں صرف ہمیں خرچ کرنے ہیں ایک لاغ روپے ٹوٹل نیٹ ورث کا کیبل اور کیبل ایک پرسنٹی ہم کو شادی میں خرچ کرنا ہے اگر آپ زیادہ خرچہ کروگے کرجہ لوگے دوستوں کو کھانا کھلا دوگے پر جب مصیبت آئیں گی جب وکیل ساتھ دیں گے آپ کا پولیس ساتھ دیں گے یا انہے کوئی سلاہ در آپ کا ساتھ دے گا تو سمیں سمیں پر ان کی سائتوں کے لیے آپ کو جو ورکاوٹ کرنے ہیں آپ نہیں کروگے ادھاران کے لیے اگر پولیس نے کال کر لیا آپ کو جانا ہے دس بار جانا پڑے گا تو آپ کیسے جاب ہوگے جب پیسے ہی نہیں ہوں گے آپ کے باس میں کہ بھئی مجھے کس طرح سے جو ہے تھانے پہنچنا ہے کس طرح سے آگے مرکاوٹ کرنے آپ کو وکیل نے بولوایا وکیل جو ہے فیس شارج کے لیے کیسے کروگے آپ کو کچھروں میں جانا ہے لڑنا ہے دعوے کرنے تو قدم قدم فیس رکھتی ہے میرے بھائی اور اس ویہم کو دماغ سے نگال دینا کہ ہم سستا وکیل کر لیں گے یا ہم سلتا وکیل کر لیں گے تو کس کو جیت جائیں گے نہیں جیت پاؤ گے اگر آپ کو اس سمیے کیس کو لڑنا ہے تو آپ کو دھنگا وکیل جو ہے کھڑا کرنا ہوگا جبکہ رائٹس کے پرتی لڑ سکے بات کر سکے اگر چلتا ورطا وکیل آپ نے رکھ لے اس کو نالج ہے نہیں ہے تو ویسے مروا دے گا آپ کو تو اپارٹ فرم دیٹ اپارٹ فرم دیٹ اپارٹ فرم دیٹ اس کا ایک پرابر آفیس بغیر ہونا چاہی اگر وہ نہیں ہے تو وہ کیسے جو ہے آپ کے رائٹس کو رکھ پائے گا کیسے آپ کے لئے لڑ پائے گا اس نے کیا ریسرٹس کرا آپ کے لئے کیسے اس نے کیسے اس کو ڈیل کرا تو وہ ساری باتیں جو ہے ہم کو دماغ رکھنے پڑے گی اور پاس بھی بات یہ کہ جو بھی ایبیڈنس ہے اس کو پروپرلی پریزر کر گے رکھو وہ فون جس میں ایبیڈنس کو پریزر کر رہے ہو وہ فون نہیں کھونا چاہیے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے یہ چیزوں کو دھیان رکھ لیا تو بھوشش میں کیسے ہو گئے تو وہاں پر یہ بچاپ کے بندوں جو ہے آپ کے تیار رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کے دھیان رکھو کہ گھر میں ایمپورٹنٹ جگہ ہو پہلے سے کچھن ہے کومان ہال ہے یا ایک سو ڈرائیڈنوں بول رہے ہیں یا ایمپورٹنٹ لابی ہے وہاں پر کیمرے سال کر کے رکھو جو کوئی باتشت ہو رہی ہے جہاں ڈاؤٹ لگ رہا ہے وہاں پر ریکارڈنگ بہت جروری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر بات آم سامنے کر رہے ہو وہ لڑکی گالے گلوچ کر رہی ہے ابیوزنگ ٹون میں ہے تو اس کو بھی ریکارڈ کرتے بچھلو جسٹ ہونٹو شوٹ ڈی کورٹ کی کنڈٹ گیا اس لڑکی کس طرح سے جھگڑا کرتی کس طرح سے مارپیٹ کرتی گر میں آگے اور برطن پھرکتی ہے تو اگر ایبیڈنس بنا لی تو ہم جیت میں رہیں نہیں بنائی تو ان جھوٹے مقدمہ جو ہم سامنہ کرنا پڑے گا آج بھی کانون جو پیڑ ہے وہ جھکا ہوا ہے تو ہر قدم پر آپ کو ایک ایبیڈنس جو ہے تیار رکھنے پڑے گی اور کسی نے کہا بھی ہے کہ زندگی ہر قدم ایک نئی جنگ ہے تو جو پہلے کی پیپریشن ہے جنگ سے پیلے کی پیپریشن اس کو کر رکھو اور الٹ رہو تب ہی بچ پہ ہوگی تو امید کرتا ہوں کی ایٹی فائی بی ایس پہ ہمیں ستی ہوئے ہوئے ہوگی اور 498 ایس سے کیسے ڈیبیٹ کرتا ہے کیا چیزیں ہیں تو جلدی ملیں گے پھر اسے ایک نئی کلاس میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھار ملیں گے